بسم اللہ الرحمن الرحیم جل سے جل ہمیں ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور جو جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور تمام پریشانیاں اور تکلیفیں اور بیماریاں دور فرمائے چونکہ ہم پرانے دن بہت یاد کر رہے ہیں یہ خالی خالی روڈ ہے ہم سے بلکل برداشت نہیں ہو گئی تو آج میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ کوئی ریمیڈی میں آپ کو کر کے اپلائے کر کے نہیں دکھاؤں گی میں صرف آپ سے ڈیفرنٹ ریمیڈیز ڈسکس کروں گی ان سوالوں کے جواب دوں گی جو مجھ سے میسیجز میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پر اس سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میرا کا بیل آئیکن کلک کریں اور میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آخر میں لائک کرنا شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کو اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہر ویڈیو کے پیچھے ہماری بہت محنت ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے ہمیں سپورٹ آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دارک سرکلز مسئلہ یہ ہے کہ بیزی روٹین میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اگر ریمیڈی اپلائے کریں تو ہم ٹائم کہاں سے نکالیں جبکہ اپنے اس بیزی روٹین میں ہارڈلی فائیف منٹس اپنے لیے نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم کچن کے کام گھر کے کام کرتے ہوئے کچن کے کام کرتے ہوئے ہم اگر سمپل کوئی ایک چیز اٹھا کے اپنے آئیز پہ یا اسکین پہ کہیں بھی ہم لگا لیں اور ٹین تو ففٹین منٹس کے بعد ہم جا کے اسے واش کر لیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں اور پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اسکین پہ پیگمنٹیشن ہے ڈارک سرکلز ہیں ایکنی ہیں یہ ہے ہر چیز جو ہے وہ تھوڑا بہت ٹائم مانگتی ہے جو کہ ہم اپنی سکین کو نہیں دیتے ہمیں اٹلیس اپنی سکین سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ ہم دن بھر میں ٹین تو ففٹین منٹس اپنی سکین کے لئے نکال سکیں تو پلیز ریمیڈیز کو کام کے دوران ہی اپنے اوپر اپلائے ضرور کریں آپ کو آپ ریگولرلی یوز کریں گے ایک ہفتے میں آپ کو دیکھے گا کیونکہ ہاں فرق پڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ٹو ویکس نہیں گزریں گے کہ آپ کو واقعی اندازہ ہو جائے گا کہ بہت فرق پڑا ہے آپ کی سکین پر تو آپ نے کیا کرنے بس تھوڑا سا وقت اپنے لئے نکالنا ہے خود سے پیار کریں اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنے لئے وقت نکالیں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لائف اسٹائل میں بھی فرق پڑے گا آپ کے موڈ پہ فرق پڑے گا اور بہت بہت سی چینجز آپ کے اندر آئیں گے سو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈارک سرکلز کس وجہ سے ہوتے ہیں اور انہیں ہم آسان سے آسان طریقے کم سے کم ٹائم کنزیومنگ ریسپیز سے ریمیڈیز سے کیسے ہم ان سے جان چھوڑا سکتے ہیں تو چلی سب سے پہلے ہم کاؤزز ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سلیپنگ آرز آپ کی اگر بہت کام ہے آپ بہت کم وقت ہوتے ہیں آپ پروپر نیل نہیں لیتے اپنی تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ڈارک سرکلز کی دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو کوئی الرجیز بغیرہ ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ڈارک سرکلز ہونے کی تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو کوئی اگزیما کا ایشو ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو ڈارک سرکلز ہو سکتے ہیں فورت پہ ہے اسٹریس اگر آپ ٹینشن میں رہتے ہیں اسٹریس لیتے ہیں یا جو ہے روتے دھوتے ہیں یہ بھی ایک پانچویں بڑی وجہ ہے ڈارک سرکلز ہونے کی کہ اگر آپ اسٹریس لیتے ہیں روتے دھوتے رہتے ہیں تو آپ کو ڈارک سرکلز اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ خوش رہیں اور ٹینشن نہ لیں جو ہونا ہے وہ ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے نہ اسے آپ بدل سکتے ہیں نہ میں بدل سکتی ہوں آپ صرف ٹینشن کم لیں جس طرح اچھا دن نہیں رہتا اچھے دن نہیں رہتے ہیں اسی طرح برے دن بھی نہیں رہتے ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے خوش رہنا ہے پوزیٹیوٹی لائیں اپنے ادھر پوزیٹیوٹی ہوگی تو وہ الٹی میٹلی جو ہے وہ آپ کی اچھے دن ضرور لے کر کے آئے گی لائف سٹائل بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے پروپر جو ہے ٹائم پہ کھانا ٹائم پہ اٹھنا سونا یہ سب آپ وقت پہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ایک بڑی وجہ ہے ایج فیکٹر بھی ہونا ایج فیکٹر بھی جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے اگر آپ کی ایج آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے تو اس میں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ دارک سرکلز یا آئی پفنس وغیرہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک اور وجہ ہے وہ ہے سن لائٹ اگر آپ دوپ میں زیادہ رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کو دارک سرکلز ہو سکتے ہیں اور جو سب سے لاسٹ وجہ ہے اور جو بہت مین وجہ ہے وہ ہے آپ کی ڈائیٹ میں سول کی مقدار زیادہ ہونا اگر نمک کی مقدار آپ زیادہ لے رہی ہیں تو آپ کو سب سے بڑی وجہ یہی ہے آپ کی جو ہے وہ ڈارک سرکلز ہونے کی تو اگر اس میں سے کوئی بھی قوز ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس کے ثروبی اپنی آئی سرکلز کو ڈارک سرکلز کو ریموف کر سکتے ہیں ایزی سو ٹائم پر سوئیں اپروکسیمیٹلی سیون آرز کی نیند آپ لینا ہی لینا ہے آپ کو سیون آرز ڈائیٹ سے جو ہے وہ کم کر دینا ہے ہائیڈریٹ رکھنا ہے اپنی باڈی کو پانی کے مقتدار اگر گم ہوتی آپ کی باڈی میں تو بھی جو ہے اس کے نشوز بہت ہو جاتے ہیں اور سمپل آپ جتنا بھی پانی پیتے ہیں اگر آپ اسے ڈبل کر دیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہے آپ کی آپ کا ویٹ لوس سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے پمپلز سب ختم ہو جائے گی صرف پانی زیادہ پیمے سے تو اگر آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں تو آپ کے ایٹی پرسن پروبلمز تو یہی پہ صورت ہو جاتے ہیں تو پانی زیادہ سے زیادہ پیئے اور اس کے بعد اپنی اسکین کو مویسٹرائز کرتے رہیں مویسٹر اگر آپ کی اسکین رہے گی تو آپ کو یہ سارے ایشوز تب پیل لیوں گے سو چلیں آئیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی ریمیڈیز ہیں ہم اپروکسیوٹی تھرٹین ریمیڈیز ڈسکس کریں گے جس طریق جس میں ہم کم سے کم ٹائم میں آرام سے اپنے دارک سرکل ریموو کر سکتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے پرانا جو طریقہ ہے وہ تو ہمارا ہے کیوکمبر یہ جو ہے بہت پرانا پرانی ریمیڈی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے آپ سمپل دو سلائس کیوکمبر کی کارٹ کے بھی آئیس پر رکھ سکتے ہیں یا آپ کیا کریں کہ گرائنڈ کر لیں اور گرائنڈ کر کے جو آئیس کیوب کی فارم میں ہم اگر فریزر میں ڈال کے جو ہے وہ جمع دیں تو اور پھر اس کو ہم نکال کے ہم جب بھی بیٹھے ہوئے ہوں فارغ ہم اس کو سمپل ایک آئیس کیوب نکالیں اور نکال کے وہ ہم کیوکمبر کا آئیس کیوب اسے ہم اپنی آئیس پر رکھیں اس سے آپ کی پفنس بھی ختم ہوگی ڈارک سرکل بھی ختم ہوں گے اگر آپ اس کو گرائنڈ کرتے وقت اس کے اندر ایک عدد بنانا بھی ایڈ کر دیں کیلہ بھی ایڈ کر دیں اب ہم ڈسکس کریں گے ریمیڈی نمبر ٹو اور وہ ہے ہنی ہنی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پیگمنٹیشن اور ڈارک سرکل کو فیڈ کرنے میں بہت حیق فل رہتا ہے اور آپ نے سمپل جو ہے ون ٹی سپون لیمن لینا ہے اور ون ٹیبل سپون ہنی لینا ہے اور ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے اسے اپنی جو ہے وہ آئی ایریا جو ہے آئی بیک جو ہے وہاں پہ اپلائے کر دینا ہے ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور ففٹین منٹس کے بعد آپ نے اسے سمپل واش کر لینا ہے بہت اچھی رمیڈی ہے اسے بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہے نمبر پہ آپ لیں گے دہی دہی جو ہے یہ ڈاک سرکلز کے لیے ایکنی کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہے آپ نے سمپل ٹو ٹی سپون دہی کے لینے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ لیمن کا لینا ہے انہیں مکس کریں اور جو ہے وہ آئی ایریا لگا دیں فیفٹین تو ٹوئنٹی منٹرز تک آپ رہنے دیں فیفٹین تو ٹوئنٹی منٹرز کے بات آپ واش کر لیں بہت اچھی ریمیڈی ہے یہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہے نمبر فورٹ پہ جو آپ آلمنڈ ملک ون ٹیبل سپون آلمنڈ آلمنڈ گرائنڈ کر پیس کے آلمنڈ پاوڈر فوم میں بنا دیں اور اپنے فریش ملک کے ساتھ لینا ہے اور ان دونوں کو مکس کر کے ایک پیسٹ سا بنا لیں پھر اپنے آئی ایریا پر اپلائے کریں اور اپنے اپنے آئی اپنے اپنے آئی پر چھوڑ دینا ہے لیکن آپ نے جب وہ ڈرائے ہو جائے آفٹر فیفتین میررز آپ نے اپنے جا کر کے واش کر لینا ہے نمبر فیفت ریمیڈی ہے وہ ہے کول ملک آپ نے تھنڈا دودھ جو ہے وہ لینا ہے اور ایک چھوٹی سا روی کا پیس جو ہے وہ آپ نے لے کے سمپل دودھ میں دیپ کرنا ہے اور آپ نے تھنڈا ہونا چاہیے پر دودھ جو ہے اور اس کو اس کو اپنی آئی کے اوپر رکھ دینا ہے اور رکھ کے فیفتین ٹو 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 مینرز کے لیے ریلیکس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سمپل آپ پانی سے جو ہے وہ جا کے واش کر سمپل ٹیماٹر کا جو ہے وہ ایک سے ٹو ٹیبل اسپون کا جو ہے وہ جوس یا پل یا جوس جو بھی آپ کے پاس ہو آپ نے وہ نکال کے آپ نے وہ ایریا جو آپ کا آئی کا ہے آپ نے وہ پر لگا دینا ہے لگا کے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ نے رہے ہیں ہوتا ہے آپ کی سکن کو ینگر لگ دینے کے لئے تو آلمنڈ وائل کو ضرور ہی یوز کیا کریں یہ بہت بیس ہوتا ہے آپ نے آلمنڈ وائل کا بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ایک سے دو ڈروپ سمپل لے کے آپ اگر اس کو اپنی آئی ایریا پر لگا دیں اپنے ون ٹی بیل سپون اورن جوز کے اندر سمپل ون ٹی سپون گلیس ٹرین کے یوز کرنے اور اس مکشر کو آپ اپنے ڈرک سرکل پر اپلائے کر دینا ہے یہ بہت پیس پریمیڈی ہے آپ اگر اپلائے کر دیا آپ اس کو تھرٹی منٹس کے باد یا ٹوینٹی منٹس کے باد آپ اسے سمپل واش کر لینا ہے ڈیلی یوز سے بہت جلدی ایفیکٹ پڑے گا نائن پریمیڈی ہے ہماری ٹی بیگ ٹی بیگ اپنے سمپل ٹو ٹی بیگ لینا ہے اسے واتر میں ڈپ کر دینا ہے کسی بھی کپ میں کسی اپنی آئی ایریا پہ رکھ لینا اور رکھ تھوڑی دیر پندرہ منٹ ایڈ لیس آپ نے سکون سے بیٹ جانے اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے واش کر رہنا ہے اسے بھی آپ کی جو ہے وہ دارک سرکلز میں بہت فرق پڑتا ہے اب آج آتے ہیں ٹینتھ ریمیٹی کونسی ہے جو ہم لگا سکتے ہیں جو ہمارے لئے بہت ایفیکٹی ہے وہ ہے گریٹ پوٹیٹوز آلو آلو کو آپ سمپل قدو پش کر لیں اور اس کو پریس کر کر کے آپ سے جتنا بھی اس کا جوس آپ ایکس ریکٹ کر سکتے ہیں اس کا جوس نکال لیں اس جوس کو آپ نے اپنے دارک سرکل پر لگا دینا ہے اس سے جو ہے آپ کے دارک سرکل پر بہت فرق پڑے گا اور پلس اگر آپ کو سکن پگمنٹیشن ہے تو اس سے وہ بھی اس سے آلو کے ریموو ہو سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ بھی اس کو لگا دیں اور چھوڑ دیں سمپل آپ اس کو آدھے گھنٹے تک کے لیے تو آپ کے دارک سرکل پگمنٹیشن یا اگر ایکنی سکارز ہیں دارک سپورز ہیں آپ کے ایکنی کے مارس رہ گئے ہیں تو وہ بھی ریمو ہو جائیں گے اس چیتو جناب اب ہے الیونتھ ریمیڈی الیونتھ ریمیڈی میں ہمارے پاس آتے ہیں منٹ پودینی کے پتے اگر آپ پودینی کے پتے اور روز وارڈر ارک گلاب کو ملا کے ایک پیسٹ سا بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنی آئیز کے اوپر لگائیں تو بہت تھنڈا اور بہت اچھا ریلیکس جو فیلنگ آئے گی اور بہت تھنڈا سا اچھا سا ایف ایک آئے گا اور آپ کی آئی آپ کے ڈارک سرکلز بہت جلدی ریموو ہو جائیں گے نمبر ٹویلز پہ جو ہم ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر سیمپل واری ٹو کورٹن بولز آپ روز وارٹر میں ڈپ کر دیں اور اس کے بعد اسے اپنی آئیس پہ رکھ دیں اور آئیس پہ رکھ رکھ دیر ریلیکس کریں اور پھر آپ سیمپل واش کر لیں تو اس سے بھی آپ جلدی ختم ہو سکتے ہیں اور جو ہماری ریمیڈی ہے وہ ہے سیفرون زافران جو ریل اوریجنل زافران ہوتی ہے وہ سیفرون میں جو بائیو کمپاؤن موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اس تن پیگمنٹیشن اور دار سرکل کو ریڈیوز کرنے کیلئے بہت ہیلپ ہوتے ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ سی ٹو فور سیفرون جو لمبے نمبے پتلے ہوتے ہیں آپ نے سیمپل میں پکچر شو کر دوں گی اس کی آپ کو آپ نے سیمپل اسے کوٹر کپ آف ملک میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے کم اس کم دی آپ دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں دو گھنٹے کے بعد سیفرون دودھ میں چھوڑ دے گا دودھ کے اندر اس اپنے سیمپل اپلائی کر دینا ہے اور 15 منٹ کے بعد وہ واش کر لینا ہے تو یہ تھی ہماری 13 ریسیپی ریمیڈی آئی سرکلز دارک سرکلز ریموو کرنی کی نیچرل ویز ہیں یہ سارے کے سارے انہیں اپلائی ضرور کی جائے گا اور اپلائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا ریزلٹ رہا میں گیرنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا